تو انیس سو اٹھاسی میں پھر لڈاق بودی سسوسشن کے پہلی بار میں پریزیڈنٹ بنا ہے اس کے بعد اسی مددوں کو لے کے لڈاق کو جس طرح سے اکنور کیا جاتا جمہو کشمیر کے سسٹم میں تو اس کے لے کے میں نے گاؤں گاؤں جا کے لوگوں کو میں اس طرح کا اویکننگ کرنے کے لیے ہم نے پرچار کرنا شروع کیا اور اسی دوران انفورشنیٹلی لڈاق میں کچھ اس کا مذہبی جو ایٹی نائن میں یہ غور دور تھا جبکہ شاید جمہو کشمیر میں اس وقت جو نائنٹین نائنٹری کے بعد جو محول بنا ہوا پر جو کشمیر کو آزادی کو لے کر وہاں پر ایک بہت زبردست جن اندولن چلا تو اس کی شروعات شاید ہو چکا تھا تو اسی کا شاید اثر تھا کہ لڈاق میں بھی اس طرح کا وہ کرنے کا کچھ نیت رہا ہوگا تو اس سے پھر ہم بہت مایوس ہوئے تو پھر لڈاق مدیس انسویشن کے پریزن کے طور پر ہم نے اس کے مخارب کرنے کے لئے پھر ہم لوگ نے اس مدی کو اٹھایا اور یہ تف سے لے کے نائنٹین ایٹی ایٹ ایٹی نائن میں پھر جیسا کہ آپ جانتے کہ لڈاق میں ایک بلکل ایسا محول بنا جس میں کی لڈاق کے تمام ہر خطے کے لوگ اور ہر مذہب پر جنے وہ شروع میں ذرا اس میں مذہبی ذرا اس میں یہ رہا کیونکہ بہت آس مسلم کے بیچ میں کوئی درار آیا لیکن آگے چل کے پھر سب کو اکھٹر کر کے ہر مذہبی رہنوما ہر سماجی تنظیم اور پولیٹیکل جتنے اورگنیزیشن ہیں ان کو لڈاق بودیس ایسوسییشن کے جھنڈے کے تلے اس کے ایجیز میں ہم لوگوں نے پھر بہت بڑا ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا اور اس کے ذریعے لڈاق کو یوٹی کا درجہ دی جنے کی مانگ ہم نے پورزور طریقے سے اٹھایا تھا کے پہنیم چل کے پہنچین جبارم گر رہے دیا موسیقی 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 موسیقی